جی دوستو اسرائیل میں آئندہ سال کے پہلے ماہ ہونے والے ملک گیر بلتیاتی انتخابات کو فروری دوہزار چوبیس تک ملتوی کر دیا گیا اسرائیلی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکومتی قابینا نے اتوار کو متفقہ طور پر جنوری کے آخر میں ہونے والے ملک گیر بلتیاتی انتخابات کو ستائیس فروری دوہزار چوبیس تک ملتوی کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے بلتیاتی انتخابات اکتیس اکتوبر دوہزار تیس کو ہونے تھے لیکن سات اکتوبر سے غزہ کی پٹی میں شروع ہونے والی جنگ کے پیش نظر ملتوی کر دیئے گئے تھے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے قبینا کے اجلاس کے دوران خطاب میں کہا کہ عام طور پر جنگ کے وقت انتخابات نہیں کرواتے لیکن یہ انتخابات پہلے سے تیہ پا چکے ہیں انتخابات کو پہلے ہی ایک بار ملتوی کیا جا چکا ہے اگرچہ انہیں بہت طویل مدت تک ملتوی کرنا بہت مشکل ہوگا لیکن دو امکانات ہیں انہیں جنوری کے آخر یا فروری کے آخر تک ملتوی کریں اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسرائیلی ڈیفینس فورسز سے جائزہ لینے کی درخواست کی ہے دوستو دیسمبر کے آغاز میں مذہبی سہونیت پارٹی نے بلتیاتی انتخابات کو مزید ایک ماں کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ اس مطالبے کو دوسرے اتحادی شراکتداروں کی بھی حمایت حاصل تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے ماں بین ایک طویل جنگ لڑی جا رہی ہے یہ جنگ اب نئے سال میں بھی داخل ہو چکی ہے اور نئے سال نے آتے ہی اسرائیلی کابینہ میں کلبلی مچا دی ہے کیونکہ جب انتخابات نہیں ہوں گے تو نیتنیاہو اسی طرح اپنی کرسی پر براجمان رہے گا اور اپنی منمانیہ کرتا رہے گا جبکہ اسرائیل کی دیگر سیاسی جماعتیں سلا کر کے جنگ کا حاتمہ چاہتی ہے ناظرین اسرائیلی حملوں میں گھرے فلسطینیوں کے لیے سال دوہزار تئیس نسل کشی کا سال ثابت ہوا ہے سال کے آخری تین ماہ کا ہر دن اور ہر لمحہ اسرائیلی بمباری اور میزائلوں کی زد میں گزرا غزہ کی فضاء بارود کی بو میں ڈوبی رہی لوگ اپنے بچوں کے زخمی جسم اٹھائے اسپتالوں میں زندگی کی تلاش میں باگتے نظر آئے ماہوں کی آہوں نے عرش ہلا دیا سات اکدبر سے جاری حملوں میں فلسطینی شہادہ کی تعداد اکیس ہزار آٹھ سو سے بڑھ گئی فلسطینی وزارت سہت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں زخمیوں کی مجموعی تعداد چپن ہزار چار سو اکاون ہو گئی مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں سے سال دو ہزارتائیس میں پانچ سو چھے فلسطینی شہید ہوئے ہیں فلسطینی دارہ شماریات کے مطابق انیس سو اٹھالی میں نقبہ کے بعد سال دو ہزارتائیس فلسطینیوں کے لیے بدترین سال رہا اس سال میں سب سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ایسے وقت جب دنیا میں نئے سال کے استقبال کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے وہیں غزہ میں انسانی ضروریات، بھوک، افلاس اور کہت کے خدشات کا کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے ورلڈ فوڈ پروگرام نے نئے سال کی آمد پر لاکھون لوگوں کو کہت سے بچانے کے لیے غزہ میں جگبندی اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے پوری دنیا نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے آتش بازک کر رہی تھی جبکہ فلسطینیوں پر بم برسائے جا رہے تھے امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے وسط دسمبر تک غزہ کے رہائشی علاقوں پر انتیس ہزار بم گرائے غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بدترین تباہی بن رہی ہے کوجی ٹی بی غزہ کے مظلوموں کے لیے دعا گوہ ہے کہ نئے سال کا سورج اہل فلسطین کے لیے امن و سکون اور اسرائیلی مظالم سے جلد نجات کا پیغام لے کر طلوع ہو لیکن دوستو زمینی حقائق کچھ اور ہی ہیں اسرائیلی وزیراعظم نتنیہو نے ہماس کے ہوف سے غزہ کی سرحد پر اسرائیلی قبضے کے پرانے منصوبے پر ایک بار پھر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے پرانا منصوبہ یہ تھا کہ اسرائیل نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماس پر فتح حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل ایک بار پھر غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول سنبھال لے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا اس وقت جنگ اپنے اروج پر ہے اور اس جنگ کو جیتنے کا خواب اسرائیل کے فلاڈلفی کوریڈور بفر زون پر قبضے کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اسرائیل فیلحال اپنی فوج واپس بلانے کا کوئی ارادہ نہیں رہتا ہماس کو شکست دینے کے لیے اس سرحد کا بند ہونا ضروری ہے ویسے تو اسرائیل دو ہزار پانچ میں نمائشی طور پر غزہ سے اپنا قبضہ ختم کرنے سے قبل غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر قابض رہ چکا ہے لیکن اب نیتن یاہو کے ارادے کچھ اور ہی معلوم ہو رہے تاہم یہاں نیتن یاہو نے کچھ غلط خبریں بھی دی نیتن یاہو نے کہا ہم فوج واپس نہیں بلا رہے جبکہ اسرائیل غزہ سے پانچ جنگی برگیڈ واپس بلانے کو تیار ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر زمین حملے میں حصہ لینے والے پانچ جنگی برگیڈز کو واپس بلائے گئے اسرائیل کے آرمی ریڈیو نے اطلاع دی کہ پانچ سو اکاونویں اور چودویں ریزرو برگیڈ کے علاوہ تین تربیتی برگیڈ صورتحال کے جائزے اور لڑائی کے مطابق پیچھے ہٹ جائیں گی اور فضائی حملوں میں کمی لائے گی بظاہر اسرائیل بتا رہا ہے کہ یہ فلسطینی شہریوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی فوجیوں کے تحفظ کے لیے کی گئی کوشش ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے اس وقت اسرائیلی فضائیہ میں تشویش پائی جاتی ہے کہ انہیں غزہ میں عمارتوں اور مقامات پر فضائی حملے کرنے کے لیے بلایا گیا ہے لیکن بعض اوقات اسرائیلی فوجی دماغے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور زہمی بھی ہو جاتے ہیں الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچھ پائلٹوں نے مشن کو اڑانے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی افواج کو ہونے والے نقصان کے بارے میں فکر مند ہے دوسری طرف زمینی فوج نے اپنے ہی ایک منصوبے پر عمل درام شروع کر دیا غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی کوشش میں مصروف اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنانے لگا ہے انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر جنگ کے بعد دوبارہ آبادکاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کی اسرائیلی آبادکاری کے حق میں ہیں اسی طرح امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ہماس مخالف آپریشن شروع کر دیا امریکی بحریہ کے ہیلیکاپٹروں نے بہرہ احمر میں سامان بردار جہاز پر حملہ کرنے والے یمن کے حوسی ملیشیا کے تین بحری جہازوں کو تباہ کر دیا ہے فرانسیسی خبر اصائیدارے اے ایف پی کے مطابق امریکی سینٹر کمار نے ایک بیان میں کہا کہ حوسیوں نے امریکی ہیلیکاپٹروں پر فائرنگ کی جس پر امریکی ہیلیکاپٹروں سے اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی گئی جس سے چار چھوٹے بحری جہازوں میں سے تین ڈوب گئے اور عملے کے ارکان جان سے گئے چوتھا جہاز علاقے سے فرارہ ہو گیا حبر اصائیدارے رویٹرس نے امریکی سینٹر کے حوالے سے ریپورٹ کیا کہ امریکہ نے جنوبی بحیرہ احمر میں کنٹینر بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے دو مزائل فضا میں ہی تباہ کر دیئے یہ مزائل جمن کے حوسیوں کے زیر انتظام علاقوں سے چلائے گئے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں جمن میں حوسی ملیشیا نے غزہ میں اسرائیلی جارہیت کے خلاف بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملے تیز کر دیئے ہیں حوسی حملوں کے بعد مرسک نے بحیرہ احمر سے گزرنے والے تمام جہازوں کی عمد و رفت 48 گھنٹے کے لیے موتل کر دی ہے برطانوی وزیر خارجہ ڈیویڈ کمرون کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے کہا کہ ایران بحیرہ احمر میں حوسیوں کے حملوں کو روکنے میں مدد کرے ورنہ صرف اسرائیل ہی نہیں پوری دنیا متاثر ہوگی کیونکہ ناظرین ایک طرف اگر امریکی جہازوں نے حوسی جہازوں کو نشانہ بنایا تو دوسری طرف مشرق وسطہ میں امریکی بحری افواج کے کمانڈر نے کہا بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر یمنی حوسیوں کے حملے ختم ہونے کے امکانات نہیں دکھائی دے رہے انہوں نے بتایا کہ دس دن قبل آپریشن پروسپیرٹی گارڈین کے اعلان کے بعد بارہ سو تجارتی جہاز بحیرہ احمر سے گزر چکے ہیں اور کوئی ایک بھی ڈرون یا مزائل حملے کا نشانہ نہیں بنا بحیرہ احمر میں ایک نامعلوم بحری جہاز پر تین چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا گیا ہے تاہم جہاز کا عملہ محفوظ رہا حوسیوں کے حملوں سے متعدد جہازوں کو نقصان پہنچ چکا ہے جبکہ اکثر کمپنیوں کو سیکیورٹی صورتحال بہتر ہونے تک اپنے جہازوں کو بابل مندب میں داخل ہونے سے روکنا پڑا ہے کچھ بڑی کمپنیوں کو افریقہ میں راس امید کے راستے اپنے بحری جہاز بیجنا پڑے جس سے سفر کے وقت اور اخراجات میں اضافہ ہوا جبکہ افریقہ نے خود اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف درخواست دی ہے اس لیے وہ راستہ بھی محفوظ نہیں امریکہ اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ حالی آپریشن کے ذریعے حوسیوں کو پسپا کر دے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اب تو امریکہ فوجی احدیدار نے خود بھی کہہ دیا کہ حوسیوں کے حملے کسی طور پر تھمنے والے نہیں اس آپریشن کے آغاز کے بعد سے حوسیوں کی جانب سے بھی جہاز سکن بلاسٹک میزائل کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے حوسیوں نے اسرائیل سے آنے یا وہاں جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دم کی دی تھی تاہم دیگر تجارتی جہاز بھی ان حملوں کی زد میں آ رہے ہیں دوست جہازوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ زمینی زنگ بھی جاری ہے غزہ میں سہونی افواج نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو پینسٹ فلسطینیوں کو شہید کر دیا جس کے بعد شہدہ کی تعداد اکیس ہزار چھے سو سے تجاوز کر گئی اسرائیلی بمباری سے ایک یرگمالی فوجی بھی مارا گیا ہے حماس نے اسرائیلی فوج کے ساتھ شدید جڑپوں میں کئی سو ہونی فوجیوں کو حالا کیا اور متعدد ٹینک اور بکتر بندگاڑیاں تباہ کر دی گئے اسرائیلی فوج نے میجر سمیت دو فوجی مارے جانے کی تصدیق کر دی ہے لیکن اسرائیل نے بھی تاریخ کے بڑی جوابی کاروائی کرتے ہوئے حماس کے خلاف دستے بھیج دیئے ہیں اسرائیلی کل صبح ہی خان یونس میں حماس کی ایک فوجی ہیڈکوارٹر کو چھاپا مار کاروائی کے دوران تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ اسرائیلی بمباری میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد ساٹھ ہو گئی الاربیا نیوز کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ خان یونس کے قلب میں واقع حماس کے فوجی ہیڈکوارٹر پر دعویٰ بولا جہاں میلٹری انٹیلیجنس سروس کا خصوصی آپریشن روم بھی موجود تھا ترجمان اسرائیلی فوج کے بقول اٹھانمی ڈیوین کے فائر سسٹم نے فضائیہ کے تعامل سے اس علاقے میں مختلف اہداف پر تقریباً پچاس فضائی حملے کیے جن میں زیر زمین اہداف اور انفرسکچر شامل ہیں اس حملے سے مطالق اسرائیلی فوج نے ایک ویڈیو بھی نشر کی ہے تاہم حماس کی جانب سے فوجی ہیڈکوارٹر کو تباہ کرنے کے اسرائیلی دعوے پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آئے اسرائیلی فوج نے اس کاروائی کو بڑی گامیابی قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حماس کے ملٹری انٹیلیجنس کا یہ آپریشن کنٹرول روم اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی اور انہیں پائے تکمیل تک پہنچانے میں قلیدی کردار ادا کرتا تھا ترجمان اسرائیلی فوج کے بقول حملے میں فوج کو حساس اور قیمتی دستابیزات ملی ہیں جبکہ اسی مقام سے ایک اور مضاہمتی بنگ اسلامی جہاد کا بھی آپریشن روم بھی ملا ہے اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل خوجی ٹیوی نے اسرائیلی افواج میں بیماریوں کے پھیلنے کی خبر دی تھی لیکن اب ایک نیا انکشاف یہ ہوا کہ جب اسرائیل نے بیماریوں کا علاج جھونڈا تو ان پر ایک اور کہہر نازل ہو گیا عذاب یہ نازل ہوا کہ اسرائیلی فوج ایک نئی قسم کی پرسرار بیماری پھیلنے لگی ہے غزہ کے ملحی کا علاقوں میں درجنوں اسرائیلی فوجیوں میں یہ پرسرار بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے اور کئی اہلکار تو موت کے موں میں بھی جا چکے ہیں غیر ملکی خبر عصائدار الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق درجنوں اسرائیلی فوجی لشمانیا نامی پیراسائٹ بیماری میں متاثر ہیں اسرائیلی اخبار نے طبی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا اسرائیلی اسپتالوں میں قائم ڈرمٹالوجی کلینک درجنوں فوجیوں کی لیبارٹری ٹیسٹ کر رہے ہیں رپورٹ کے مطابق لشمانیا پیراسائٹ سینڈ فلائی نامی مکھی کے کاٹنے سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے جلد میں انتہائی تکلیف دے سوزش ہوتی ہے جس کے جلد ٹھیک ہونے کے بہت امکانات ہوتے ہیں بیماری کا علاج نہ کرنے پر زخم جلد پر ہمیشہ کے لیے نشان چھوڑ دیتا ہے اب اسرائیلی ڈاکٹرز کی ٹیمیں مسلسل جنگی علاقوں میں پہنچ رہی ہیں تاکہ اس نئی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا جائے ناظرین دو ہزار چوبیس کے آغاز سے ہی جنگ کی نئی خبریں گردش کر رہی ہیں شمالی کوریا کے رہنماں کیم جون انہوں نے اعلان کیا کہ ان کا ملک دو ہزار چوبیس میں تین فوجی جاسوس سیٹلائٹ خلا میں بیجے گا اور مزید جوہری ہتھیار بنائے گا شمالی کوریا کے رہنماں نے اعلان کیا کہ سنگین صورتحال کا تقاضہ ہے کہ ہم برپور جوابی جنگی صلاحیتوں کے حصول اور دشمنوں کی جانب سے کسی بھی قسم کی استعال انگیزی کو کچلنے کے لیے ہماگیر اور مکمل فوجی تیاری پر کام تیز کریں گے شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں میں توسیع کا بیان بین الاقوامی دباؤ کے باوجود سامنے آیا ہے گزشتہ سال سے کم جونگ ان کی فوج ایک سو سے زیادہ بلیسٹنگ میزائل تجربات کر چکی ہے جن میں سے زیادہ تر میزائل جوہری صلاحیت کے حامل ہتھیار ہے جس سے اقوام متحدہ کی اسلامتی کونسل کی اس قرارداد کی خلاب ورزی ہوتی ہے اور دوستو گزشتہ سال ویسے تو مکمل طور پر جنگوں کا سال رہا کیونکہ اس سال میں یوکرین سمیت اسرائیل پر حملے ہوئے اور پوری دنیا میں جنگی بحث مباحث جاری رہے لیکن اب ایک عجیب اور ہولناک خبر سعودی عرب سے بھی آ رہی ہے سعودی عرب کا سہرہ سبزہ زار میں تبدیل ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں ہریالی مستقل ہونے لگی ہے کچھ افراد کی ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے کہ یہ ہریالی کہیں قرب قیامت کی نشانی تو نہیں سعودی عرب کے کئی علاقوں کے حوالے سے ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے جس سے مناظر انتہائی حسین دکھائی دے رہے ہیں سعودی عرب اور عرب خطے میں گرمی اور ہشکی کی بجائے سردی بارشیں اور برفباری کے باعث موسمیاتی تبدیلی تیزی سے رونما ہو رہی سہرہ میں برسات کے بعد چاروں طرف ہریالی دکھائی دے رہی ہے سعودی عرب کے بعض پہاڑوں پر برف پڑھنے سے ہر سوز سفیدی پھیل گئی موسمیاتی تبدیلی کی بات کی جائے تو سعودی عرب اور امارات میں بارشیں ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے ماضی میں جدیر ٹیکنالوجی کو کام میں لاکر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئے لیکن وہ قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں ہشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبدا گنا شروع ہو چکا ہے دوستو اس غیر معمولی صورتحال کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہیں اور بہت سے سارفین کو حیران کر رہی ہے حدیث میں اسے قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے سوال یہ بھی ہے کیا ایسا پہلی مرتبہ ہوا اور اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور کیا یہ قیامت کی نشانی ہے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ کی اچانک حریالی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے جوڑا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین عرب گاس کے میدانوں اور دریاؤں میں تبدیل نہ ہو جائے لیکن بہت سے سعودی شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی بارشوں کے بعد مکہ میں ہریائیلی دیکھی جا چکی ہے لہٰذا غیر ذمہ دارانہ باتوں سے گریز کیا جائے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور پوری دنیا میں امن کا بول بالا کر دے آمین